دنیا کی سب سے رہسیمائی جگہ جس کا نام ہے برموڑا ٹرائنگل یہ وہ علاقہ ہے جس کے آج پاس سے گزرنے والی ہر چیز رہسیمائی طریقے سے اچانک گائب ہو جاتی ہے پانی کا چہاج ہویا ہوائی چہاج برموڑا ٹرائنگل کے پاس جو بھی گیا وہ ہمیشہ کے لیے گائب ہو گیا ویگانیکوں کا دعویٰ ہے کہ اس حیطر میں چہاجوں اور پلینز کے لابتہ ہونے کے پیچھے دراصل اگزاغونل کلاوڈ جمعہ دار ہے پچھلے سو سالوں میں اس میں پیچھوٹر یا روپلے اور سو سے بھی زیادہ چھوٹے بڑے چہاج سمجھ چکے ہیں اور ہزار سے زیادہ لوگوں کی گیت ہو چکی ہے لیکن حال ہی میں ناسا کی شیٹے لائٹ نے ارد کی کچھ ایسی پوٹوز کیجئے جو برموڑا ٹرائنگل کی مشٹری سے پردہ ہٹا سکتی ہے شیٹے لائٹ کی تصویروں میں ساکھ دکھا کہ برموڑا ٹرائنگل کے اوپر منڈرانے والے کچھ بادلوں کا آکار ایک ساکونال یعنی چھے کونوں جیسا ہے بیکیانی کو کی مطابق عام طور پر بادلوں کا آکار ایسا نہیں ہوتا ہے شیٹے لائٹ تصویروں میں برموڑا کے پاس ان چھے بھجاو والے بادلوں کو دیکھ کر سائنٹسٹ ایکسائٹیڈ ہو گئے اور انہیں شیٹے لائٹ کی پوٹوز سے پتا چلا کی شیٹے لائٹ جیسے دکھنے والے ان بادلوں کے نیچے 274 کلومیٹر پر تیگھن کے گیرپتار سے توپانی ہوای چل رہی تھی یہ توپانی ہوای زمین سے 42 فٹ اوپر تک اونچی لہر یا بوانڈر بناتی ہے بیگینکو نے ہوا کے بوانڈر کی طاقت دیکھتے ہوئے اسے ایئر بوم نام دیا بیگینکو کا دعوی ہے کہ برموڑا ٹرائنگل پر بننے والا فورس سمودر کے پانی سے ٹکراتا ہے جس سے چونامی سے بھی زیادہ اونچی لہرے پیدا ہوتی ہے یہ لہرے آپس میں ٹکرا کر اور زیادہ انرجی پیدا کرتی ہے اس دوران ان کے آج پاس موجود ہر چیز برباد ہو جاتی ہے بیگینکو کا دعوی ہے کہ یہ بادل برموڑا آئیلینڈ کی پاس ساؤت والی حصے میں پیدا ہوتے ہیں پھر 20 سے 55 میل تک کا سبر تیہ کرتے ہیں برموڑا ٹرائنگل کی رہیسے پر دنیا میں کئی تھیوری دی جاتی رہی ہے ایسی ہی ایک تھیوری میں کہا گیا ہے کہ برموڑا ٹرائنگل کی طاقت کے پیچھے ایلین ہے اس کے بعد اسی سال مارچ میں ناروے کے کچھ سائنٹیسٹ نے کہا تھا کہ برموڑا ٹرائنگل والی چکر پر شمودر شیمی تھین بیشہ رشاہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے وہاں خاص طرح کا گریوٹیشنل پھورس بنتا ہے وہ یہ ہے اس پاس کی سبی چیزوں کو اپنے طرف کھیج لیتا ہے رہیسے میں ہی طاقتوں سے بھرائی ہے برموڑا ٹرائنگل مارچ سیسٹین نائنگ میں پہلی بار تب چرچا میں آیا جب یہاں سے گجر رہا انگریزی جہاز دی سی وینچر اچانک ہی قائب ہو گیا اس کے بعد تو تمام ویمان اور آنی کی جہاز سمودر کے اس کے سیمے آنے کے بعد ہمیشہ کیلئے قائب ہو گئے